اسلام علیکم دوستو ممید آپ سو لوگ خیریت سے ہوں گے ایسا یوٹی ہسپٹل کی جانب سے نیو ویکنسیز کے انانسمنٹ کی گئی ہے جس میں میڈیکل اور نون میڈیکل دونوں ویکنسیز شامل ہیں اور ان ویکنسیز کو پورے پاکستان سے مرد و خواتین دونوں اپلائے کر سکتے ہیں آپ نے اس میں کیسے اپلائے کرنا ہے کون کونسی ویکنسیز ہیں کیا کرائیٹیریا ہے تمام ڈیٹیئرز آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کانٹلی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی بیسنس پر نانسیز اور جوپس کی ویڈیوز کے حوالے سے آپ لوگ اپ ڈیٹیٹ رہے سکیں میں ہوں سییت فرحان احمد زیدی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل سرکر دوستو ایسا یوٹی کی جانب سے پبلش ہونے لئے اپرائزمڈ آپ کی سکن پر موجود ہے تھوڑا سا انہوں نے اپنا انٹرڈکشن منشن کیا ہوئے گی پندرہ سو بیگڑ ہسپوٹ ہے جو تقریباً پانچ دہائیوں سے یعنی کہ پچاس سال سے کام کر رہا ہے اس کے اندر ویکنسیز کی انانسمنٹ کی گئی ہے سب سے پہلے جو ویکنسی ہے وہ ہے سینئر لیکچرر انیتھیزیا کی اس میں اپلائی گننے کے لیے آپ کے پاس ایف سی پی ایس یہ ہے اس کے ایک ویلنٹ تعلیم ہونی چاہیے مرد و خواتین دونوں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں نمبر ڈو پہ میکنسی ہے کنسلٹنٹ انیتھیزیا کی ایف سی پی ایس یہ ایم سی پی ایس آپ کے پاس ہونا چاہیے انیتھیزیولوجی میں وہ کم سے کم پانچ سال ایکسپیرنس آپ کے پاس ہونا چاہیے تو اس میں آپ اپلائی کرنے کے لیے الیجیبل ہیں اس کے بعد میکنسی ہے اسپیشلس انیتھیزیا کی ایم سی پی ایس یا پھر ڈی اے آپ کے پاس انیتھیزیولوجی میں ہونے ضروری ہے تو اس میں اپلائی کر سکتے ہیں مرد و خواتین دونوں ایج کی کوئی اس میں قید نہیں ہے آپ اپنا جتنا در ایکسپیرنس ہے جتنا در آپ کو پریفرنس دی جائے گی اس کے بعد میکنسی ہے سینئر آر ایم او انیتھیزیا کی اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹریننگ ہونے چاہیے ایم سی پی ایس اینتھیزیولوجی کے کمپلیٹڈ کے بعد میکنسی ہے جرنل فیڈیشن کی سکھر ہی لیے میکنسی ہے یہاں پہ سیٹی منشن کیا گیا ہے ایم سی پی ایس میڈیسن یا پھر اس کے برابر آپ کے پاس تعلیم ہونے چاہیے اور تین سالہ پوسٹ فیلوشپ ایکسپیرنس آپ کے پاس ہونا لازمی ہے ساتھ ساتھ آپ کا ایکسپیرنس نیفرنولوجی میں ہے تو آپ کو ترجی دی جائے گی نہیں ہے تب بھی آپ اپلائے گئنے کے لیے ایریجیبل ہیں آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد میکنسی ہے سینئر آر ایمو ویسکولر سرجری کی آپ کے پاس کمپلیٹڈ ایپ سی پی ایس ٹریننگ ہونی چاہیے جرنل سرجری میں ایسے کینڈیڈے جن کے پاس ایکسپیرنس ہے ویسکولر سرجری کا ان کو ترجی دی جائے گی نہیں ہے تب بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہ کوئی لازمی نہیں ہے یہ صرف پریفرنس اس کے اندر مینچنگ کی گئی ہے اس کے بعد میکنسی ہے آر ایمو کی یعنی کے ریزیڈنٹ میڈیکل آفیسر کی کراچی اور سکھر دونوں کی سیٹیز کیلئے میکنسی ہے ایم بی بی ایس آپ کے پاس ہونی چاہیے اور ایک سالہ ہاؤس جوگ آپ کی کمپلیٹ ہونی لازمی ہے اس کے بعد میکنسی ہے سٹاف نرس کی اس میں بھی سیٹی مینچنگ کیا گیا ہے کراچی اور سکھر دو شہروں کی یہ ویکنسی ہے اس میں اپلائے کرنے کے لیے آپ کے پاس بی ایس سی نرسنگ یا آپ کے دپلومہ ان جنرل نرسنگ اینڈ میڈ وائفری آپ کے پاس ہونی چاہیے اور آپ کے پاس ایک سے دو سارا ایکسپیرنس ہونا چاہیے جتنا زیادہ ایکسپیرنس ہو کے اتنی زیادہ اکپور ترجیح دی جائے گی ویلیٹ پی ایس سی دی سٹیشن آپ کی ہونی لازمی ہے اس کے بقیرے آپ اس میں اپلائے نہیں کر سکیں گے اس کے بعد ویکنسی ہے فائر الارم ٹیگنیشن کی اس میں اپلائے کرنے کے لیے آپ کے پاس انٹرمیڈٹ تعلیم ہونی چاہیے اور سرٹیفیکیشن ہونا چاہیے فائل الارم سسٹم کا کم سے کم پانچ سال ایکسپیرنس آپ کے پاس ہونے چاہیے فائل الارم سسٹم کا سٹرانگ انڈرسٹینڈنگ آپ کے پاس ہونے چاہیے انہیسٹویے کوٹس کی اور ادر سیفٹی سٹینڈرز کی آپ کو ریڈنگ آنے چاہیے انٹرپیٹ بیوپرنٹس کر سکتے ہوں سکمیٹکس اور ٹیکنیکل میانوالز آپ کو پتا ہوں میک ڈینرز اور ٹربل شوٹنگ کے والے صاحب کے پاس معلومات ہونے ضروری ہے تو آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد ویکنسی ہے سپر ویڈر فائر اینڈ سیفٹی کی اس میں اپلائے کرنے کے لیے آپ کے پاس تعلیم انٹرپیٹر سائنس یا اس کے برابر ہونے چاہیے ساتھ میں آپ کے پاس ایڈجنل سیفٹی کی ہے یا پھر ٹریننگ ہونے چاہیے فائر سائنس کے اندر اور آپ کے پاس ریٹیڈ فیلڈ کے اندر تین سے پانس سالہ اسپیرانس ہونا لازمی ہے تو آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں سپر ویڈر فائر اینڈ سیفٹی کی ہے اس کے بعد نیکس ویکنسز کے اندر آ جاتی ہے فائر فائٹر کی میٹرکس سائنس یا پھر اس کے برابر آپ کے پاس تعلیم ہونے چاہیے اور ساتھ میں ایڈیشن سیٹیفیکشن ہونے چاہیے یا پھر ٹریننگ ہونے چاہیے فائر سائنس کی یا پھر ریلیٹڈ آپ کے پاس دو سے تین سال ایکسپیرنس ہونا لازمی ہے تو آپ فائر فائٹر کی حیثیت سے اپلائے کر سکتے ہیں ان تمام ویکنسز پر اپلائے کرتے ہیں سیلیکشن کے بعد آپ کو مارکٹ کمپیٹیٹیف سیلی دی جائے گی بینیفٹس دیے جائیں گے اور آپ کو اس کے اندر گروہ بھی ہوگی اور اچھے انوائرمنٹ کے ساتھ آپ اس کے اندر کام کر سک ہوگے کیسے آپ نے اپلائے کرنا ہے اس کے حالے سے بات کر لیتے ہیں اگر آپ اس میں سے کسی بھی ویکنسی میں اپلائے کرنے کے لیے انٹرسٹیڈ ہے تو آپ نے اپنی کمپلیٹ اور اپڈیٹڈ سی بھی سین کرنی ہے اگر آپ بائی پوسٹ نہیں بھیجنا چاہتے تو آپ ایمیل بھی کر سکتے ہو لازمی نہیں ہے کہ آپ بائی ہینڈ بھی بھیجو بائی ایمیل بھی بھیجو آپ دونوں میں سے کسی بھی ایک طریقے سے بھیج سکتے ہو اس میں اپلائے کرنے کی لازلیٹ سول اکتوبہ دوہدار چوبیس ہے جو بھی لوگ ان ویکنسیز میں اپلائے کریں گے ان میں سے شورٹ لسٹیڈ لوگوں کو کال کر لیا جائے کر ٹیسٹ انٹرویو کے حوالے سے تو دوستو یہ تھی کمپلیٹ ویڈیو ایسا یوٹی میں آنے والی جوپس کے حوالے سے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کوئی بھی سوال ہو تو کامنی باکس میں پوچھ سکتے ہو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا میرا واتس اپ چینل جوائنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس ویڈیو میں میرا نمبر مل گیا ہوگا اس نمبر پر کانٹیک کر کے آپ میرا واتس اپ گروپ جائنگ کر سکتے ہو جو کہ ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہے ٹینکیو سو مچ پور واشنگ میرے ویڈیو